ہیلو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں اگدم کریمی ٹیسٹی ونیلا آئس کریم کی ریسی پی جو کہ گھر میں رکھی ہوئی سامن سے ہی آپ بہتی ٹیسٹی آئس کریم گھر پر بنا سکتے ہو تو چلی گئے شروع کرتے ہیں اسے کیسے بنانا ہے تو ونیلا آئس کریم بنانے کی فرنڈز میں نے یہاں پر کڑھائی لیا ہے اور سب سے پہلے تو یہاں پر دودھ ڈال دیں گے اور ہم یہاں پر زیادہ دودھ کی بھی نہیں بنائیں گے دو کپ دودھ کی آئس کریم بنائیں گے اور بہت ہی شاندار بنے گی آپ اسے بار بار بنائیں گے تو سب سے پہلے تو یہاں پر ایک کپ میں نے ڈال دیا ہے اور دوسرے کپ میں پھر سے میں نکال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھنڈا دودھ ہے زیادہ مطلب کی روم ٹیمپریچر والا ہی ہے میں نے ابھی اسے گرم ہونے کے لیے بس رکھی ہوں تو یہاں پر میں آدھا دودھ ڈال دوں گی اور آدھا دودھ جو میں یہاں پر بچا رہی ہوں اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے تو چلیے پہلے یہاں پر دیڑ کپ دودھ کو اچھی طرح سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر دودھ میں نے رکھ دیا اور گیس کو آن کر دیتے ہیں تو پھر اگر آپ لوگ آئس کریم کی ریسی پی دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے ٹرائے جرور کیجے گا اور مجھے کومنٹ کر کے جرور بتائیے کہ آپ کو یہ کیسی لگی تو چلیے یہاں پر ہمارا دودھ گرم ہو رہا ہے جو آدھا کپ دودھ میں نے یہاں پر چھوڑا ہے تو یہ ٹھنڈا دودھ ہونا چاہیے گرم دودھ میں نہ ڈالے تو میں یہاں پر ٹو ٹیبل سپون کے قریب کارن شٹارڈ ڈال رہی ہوں اگر کارن شٹارڈ نہیں ہے تو آپ ارہا روٹ کا بھی استعمال اس میں کر سکتے ہو تو زیادہ نہیں ڈالیں گے بس اتنا ہی ڈالیں گے اور یہ جو آئس کریم ہے اکتم سموتھ اور کریمی بنتی ہے بہت ہی شاندار تو آپ گھر میں رکھی ہوئی سامان سے ہی بنا سکتے ہیں بہت سے لوگوں کا ماننا یہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ سامان نہیں ہے مطلب کریم نہیں ہے تو کیسے بنایا تو آپ بنا سکتے ہو میں نے یہاں پر جو چینی ایڈ کیا ہے آدھا کپ میں نے یہاں پر چینی ایڈ کیا ہے دو کپ دودھ میں آپ آدھا کپ چینی ڈال دیجئے گا بہت ہی پرفیکٹ آئس کریم آپ کی میٹھی بنے گی تو چلیے یہاں پر دودھ میں جب اوبال آ جائے اس کے بعد میں یہاں پر جو میں نے کورنشٹ آچ رکھا تھا اس کو اچھی طرح سے کھول لیجئے گا بلکل بھی لمس نہ رہے اور دیرے دیرے کر کے آپ کو اسے ڈالتے رہنا ہے چمچ کو چلاتے رہنا ہے کیونکہ جب ہم کورنشٹ آچ ڈالتے ہیں تو اس سمیں پر کیا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہونے لگتا ہے جس کے کارن یہ کڑھائی میں چپکنے لگ جاتا ہے تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور کنٹینیوزنی آپ کو چمچ کو چلاتے رہنا ہے دیرے دیرے کر کے یہ ٹھیک ہونے لگے گا گاڑا ہونے لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم اسے پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے تب تک کی جب تک اس میں اکتم گاڑا پر نہ آ جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دیرے دیرے کر کے گاڑا ہو گیا ہے اور اس کا جو کلر ہے نا یہ بھی بہت اچھا سا کریمی ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی ایسی کنزنیلسی ہے آپ نے دیکھا یہاں پر چمچ میں بہت اچھا سا کوٹ ہو گیا ہے تو بس اس سمے پر گیس کے فلم کو بند کر دیں گے اور یہاں پر یہ تھنڈا ہو گیا ہے اسے روم ٹیمپریچر پر ہی ہمیں تھنڈا ہونے کے لیے رکھنا تھا تو یہ بہت اچھا سا تھنڈا ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کی بہت بڑی ایک دم کریمی سا دکھ رہا ہے تو اس کو اب ہم یہاں پر گرائن کر لیں گے تھوڑا سا دو سے تین منٹ بس زیادہ دیر نہیں کرنا ہے اور اس میں تھوڑی سی ہم کریم ڈال دیں گے گھر کی رکھی ہوئی تو دودھ کے اوپر جو ملائی جمتی ہیں وہی میں نے یہاں پر لیا ہے آپ چاہے تو یہاں پر امول فریس کریم لے سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر گھر کی ملائی سے ہی بنائیں گے تو تھوڑا سا یہاں پر ڈال دیں گے کیونکہ بہت زیادہ لگ رہی ہے دو لیٹر دوسرے زیادہ کی کریم رکھی ہوئی ہے اس میں تو آدھی کریم کو میں یہاں پر ڈال دوں گی باقی کریم کو ہم رکھ دیں گے اس کو ڈالنے سے جو ٹیسٹ ہے نا ایک دم کریمی لگے گا اور ایسا لگے گا نہیں کی گھر کی بنی ہوئی ہے ونٹی اسمون اس میں ونیلا ایسنس ڈال دیں گے فلیور کے لیے آپ چاہے تو جو بھی فلیور آپ کو پسند ہے وہ آئس کریم بنا سکتے ہو لیکن مجھے ونیلا آئس کریم بہت زیادہ پسند ہے اور اس طرح سے گراب بناتے ہیں سچ میں بہت ہی ٹیسٹی آئس کریم بنے گی تو دیکھئے بہت ہی اچھی سی ایک دم کریمی ہو گیا ہے تو ابھی اس کا پروسس پوری طرح سے نہیں ہوا ہے ابھی ایک بار ہم اس کو اسی طرح سے جمنے کے لیے رکھ دیں گے تو میں نے یہاں پہ لیا ہے سلور فائل اور اس کو ہم اس طرح سے کور کر دیں گے اس طرح سے کور کرنے سے اس میں آئس کریم نہیں بنیں گے تو جب بھی اگر آپ لوگ آئس کریم بناتے ہیں تو اس کے لیے ائر ٹائٹ کنٹینر کا یوز کیجئے گا تو چلیے یہاں پہ میں نے سلور فائل سے کور کر دیا اچھے طرح سے اور ڈھکن کو بند کر دیا ہے اب اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹے کے بعد میں دیکھتے ہیں یہاں پہ ہماری آئس کریم کتنی جمعی ہے تو یہاں پہ ایک بات بتا دوں فریزر کی جیسے اگر آپ کے پاس سلور فائل نہیں رکھی تو آپ کیا کریں کوئی بھی پتلی سی پولیتھن ہے تو اس کو آپ کور کر سکتے ہیں بس ایک بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ائر ٹائٹ کنٹینر کا ہی یوز کرنا آئس کریم جمعانے کے لیے تو چلے اسے نکال لیتے ہیں اور جب میں اسے نکال رہی ہونا تو ایک تم اسمود کریمی لگ رہی ہے تو چلے اس کو پھر سے بلینڈ کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تم کریمی ٹیکچر ہو گیا ہے اور بہت ہی بڑھیا آپ کو دیکھنے سے سمجھ میں آ رہا ہوا کہ کتنے کریمی ہیں اور ایک تم فلوپی سی ہیں تو اسی طرح کی ہونا چاہیے اس کا ٹیکچر تو چلے اس کو پھر سے ہم اسی کنٹینر میں واپس ڈال دیں گے تو لیجے میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اور پھر سے ہم اسے سلور فائل سے کور کر دیں گے تو بس یہاں پہ میں نے اسے کور کر دیا ہے اور اس کو ڈھا کر کے قریب ہم 10 سے 11 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے پورے رات بر شور دیں گے ہم اسے چلیے اسے رکھتے ہیں فریزر میں اور یہ جو ونیلا آئس کریم آج میں نے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کیا ہے آپ گھر میں رکھے ہوئی چیزوں سے ہی بنا سکتے ہیں بہت ایزی میتھرڈ ہے آپ اسے جرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گی مارکٹ کی آئس کریم سے کہیں زیادہ اچھی آپ گھر پہ اس طرح سے بنا سکتے ہو بہت ہی کریمی آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے آپ کلفی لاتے ہیں نہ کریٹ کے اس سے بھی زیادہ اچھے آپ کو یہ والی آئس کریم لگے گی ایک تم کریمی سمودھ اور اس کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی بنے گی تو چلی اسے نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی لی نکل جاتی ہے اب اس کو گارنس کر دیں گے جو بھی ڈرائی فوٹ آپ کو پسند ہے پیستہ بادام کاجو تو میں یہاں پہ تھوڑے سے کاجو کے ٹکڑے ڈال دے رہی ہوں تھوڑے سے پمکن سیٹ ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس پیستہ رکھیں تو اس کو بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہو تو چلی اس طرح سے ڈالنے سے آئس کریم کھاتے سمیے پہ جب ڈرائی فوٹ چپتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو چلی میں اسے کٹ کر کے دکھاتی ہوں کر تیار ہوئیے تو کیسے لگی فرنڈز آپ لوگوں کو یہ آئس کریم کی ریسی پی پسند آئی ہوت اپنے فیڈبیک دینا بالکل نہ بھولئے گا اسی طرح کی میری ایزی پی ریسی پی دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں پیل آئیکن کو فریش کریں تاکہ ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی تھنکس فور وچنگ میری ویڈیو ملتے ہیں فرنڈز نیکس ریسی پی کے ساتھ میں اسی سمئے پہ